اسلام علیکم میں ہوں سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیوی سمیر آج میں آپ کے لئے ٹونٹی ٹونٹی ون ٹیوٹا یارس جی ایل آئی ون پوائنٹ 3 آٹومیٹک کا ریویو لے کر آئے ہیں تو ریویو سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ سے سب سے پہلے یہ اس کی ہیڈ لائٹس ہیں ہیلو جن آپ کو اس میں ہیڈ لائٹس مل جائیں گے ساتھ میں آپ کو انڈیکیٹرز مل جائیں گے اس گاڑی میں کوئی بھی آپ کو فوگ لیمپ وغیرہ کا اپشن نہیں ملے گا ون پوائنٹ 3 میں دو ویرینٹس آتے ہیں آٹومیٹک میں ایک ایٹیو ہے اور ایک نارمل ہے یہ نارمل والی ہے اس میں آپ کو سینٹر میں ٹیوٹا کا لوگو مل جائے گا بلیک گریل مل جائے گی یہ اس کی لیپ سائٹ کی لائٹ ہے بیچے آپ کو کافی میسیو قسم کی ایک بلیک گریل مل جائے گی بلیک کا کام اس میں کافی کیا گیا ہے یارس جی ایل آئی 1.3 اس گاڑی میں آپ کو لائی ویلز بغیرہ نہیں ملیں گے پندرہ انچ کے آپ کو سیمپل ویل ملیں گے ای بی ایس بریک سسٹم ملیں گے ساتھ میں آپ کو ویل کپس مل جائیں گے اور ٹائر بھی اس میں کوئی اچھی قوالٹی کے یوز نہیں کیے گے لوکل ٹائر یوز کیے گئے ہیں ڈیول وی وی ٹی ٹی ٹکنالوجی کا انجین ہے اس میں یہ اس گاڑی کا سائٹ میررہ ہے باڈی کلر انڈکیٹر لائٹ ہے باڈی کلر ہی آپ کو اس کے ڈور ہینڈلز مل جائیں گے لیفٹ سائٹ میں آپ کو اس کا پیٹرول ٹینک مل جائے گا یہ اس کی بیک سائٹ سیمپل سی گاڑی ہے لیکن اکنومیکل ہے اوپر آپ کو بلیک کلر میں انٹینہ مل جائے گا اس گاڑی کے یہ اس کی لائٹس ہیں ایل ایڈی آپ کو اس میں لائٹس مل جائیں گی ٹیوٹا کا بیچ مل جائے گا ٹیوٹا سی وی ٹی آئی ٹکنولوجی مطلب کہ آٹومیٹک کو سی وی ٹی آئی ہے کہتے ہیں اب اس گاڑی کی رائٹ سائٹ چیک کر لیتے ہیں رائٹ سائٹ بھی سیم ایز ایڈیس ویسے ہی ہے جو ڈرائیور سائٹ ہے اب اس گاڑی کے اندر چلتے ہیں یہ اس کا ڈرائیور ڈور ہے کافی سوفٹ مٹیریل کا یوز کیا گیا ہے یہ جو لائٹ ہے یہ بھی باڈی کلر میں ہے بلیک اور بیچ کا کمبینیشن ہے جو کہ بہت اچھا اور گاڑی یہ کھلی کھلی سی لگتی ہے گاڑی تنگ نہیں لگتی یہ اس کا ڈور لوک ان لوک کا ہے پیانو فینش ہے ساتھ میں وہ ایک ڈور آپ کو آٹو اور پاور ملے گا اور باقی تین جو ہے صرف پاور ملیں گے یہ تینوں آٹو نہیں ہیں ڈور لوک ان لوک کا بٹن ہے ونڈو لوک ان لوک کا بٹن ہے سائیڈ میرر ایڈجسمنٹ ہے اس میں آٹو ریٹریکٹیبل نہیں آپ کو ملے گا یہاں پہ آپ کو اس میں سپیکر مل جائے گا باٹل ہولڈر ہے سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے یہ اس کا سٹیرنگ ہے اس میں سٹیرنگ ویل ملے گا آپ کو اس میں کوئی بھی سٹیرنگ کنٹرول وغیرہ نہیں دیئے گے لیکن اس کی ایڈجسمنٹ آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اوپر نیچے صرف اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہی سیمپل سا آپ کو اس میں میٹر ڈسپلے ملے گا کوئی زیادہ فینسی کوئی ایڈی بغیرہ نہیں ملے گی یہ سپیڈو میٹر ہے آر پی ایم میں اور یہ فیول کی گیج یہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایل سیڈی بغیرہ ایلیڈی بغیرہ نہیں ملے گی سیمپل انٹرٹینمنٹ سسٹیم میں ایسی وینٹس مل جائیں گے سیمپل سا آپ کو اس میں ایسی ملے گا کوئی آٹو کلائمیٹ کنٹرول نہیں ملے گا ہیزرڈ کا بٹن مل جائے گا یہ ایک لائٹ دی گئی ہے جو رات کو کافی اچھی لک دیتی ہے یہاں پہ بوٹل ہولڈر یہاں کپ ہولڈر آپ کہہ لیں گیر کی سٹک کے آٹو ٹرانسمیشن آپ کو اس میں ملے گا ہینڈ بریک سٹک کے یہاں پہ چارجنگ سوکٹ دی گئی ہے یہ چھوٹا سا سٹورج کمپارٹمنٹ ہے اور چھوٹا سا ہی آم ریسٹ ہے کوئی اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے کوالٹی بھی ہارڈ ہے کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اور کافی چھوٹا ہے یہاں پہ آپ کو ایک لائٹ مل جائے گی اس سائیڈ میں آپ کو وینٹی میرر مل جائے گا اس گاڑی میں آپ کو دو ائر بیک ملیں گے ایک ڈرائیور کے لئے اور ایک پسنجر کے لئے اب اس کی بیک سیٹ سیک کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ڈرائیورز دیکھیں کافی اچھی لپ دے رہے ہیں سوفٹ مٹیریل یوز کیا گیا ہے دور لیج ہے لاغ ان لاغ کا بٹن ہے پیانو فینشنگ ہے وینڈو پاور کا بٹن ہے نیچے چھوٹا سا ایک سٹورج کمپارٹمنٹ اور بوٹل ہولڈر ہے یہ بھی فیبرک کا یوز کیا گیا ہے لیکن کافی سوفٹ ہے کمفرٹیبل ہے فلیٹ اس کا آپ کو فلور ملے گا اب اس کی لیک سپیس چیک کرتے ہیں لیک سپیس آپ کو اس میں اتنی زیادہ نہیں ملے گی ہے دیکھیں سٹی سے اگر کمپاریزن کیا جائے تو سٹی سے آپ کو اس میں لیک سپیس کم ملے گی یہاں پہ آپ کچھ بھی پیپرز بغیرہ رکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو دو چارجنگ سوپٹ مل جائیں گی یہ اس گاڑی کا ڈیش بورڈ کا ویوہ بیک سائٹ سے یہاں پہ آپ کو ایک سینٹر میں روف کے لائٹ مل جائے گی اس کے کلر کی وجہ سے گاڑی یہ کافی کھلی کھلی فیل ہوتی ہے حالانکہ پیچھے بھی اس کے دو بندے کمفرٹیبل ہی بیٹھ سکتے ہیں اس گاڑی میں کوئی عام رسپ نہیں دیا گیا پچھلی سیٹ پہ لیکن یہ ہیڈ رسپ دیئے گئے ہیں تین بندوں کے لیے لیکن دو بندے ہی کمفرٹیبل ہی بیٹھ سکتے ہیں سینٹر میں لانگ جرنی کے لیے ایک بچہ ہی بیٹھ سکتا ہے اب اس کا پسنجر ڈوٹ چیک کرتے ہیں دیا گیا ہے وہی دور لیج ہے لک ان لک کا بٹن ہے پیانو فنیشنگ ونڈو پاور کا بٹن یہاں پہ بوٹل ہالڈر ہے سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے یہاں پہ آپ کو سپیکر ہے سپیکر اس گاڑی میں آپ کو چار مل جائیں گے ٹویٹر اس گاڑی میں آپ کو کوئی نہیں مل جائے گا آپ کو سنجر سائٹ میں اندر چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو اسی وینٹ مل جائے گا ائر بیگ مل جائے گا یہ کافی بڑا ہے جتنا یہ باہر سے بڑا لگتا ہے اندر سے اتنا بڑا ہے یہاں پہ آپ ٹیکن گہرا کافی ہے اس میں کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی کارڈز بگا رکھ سکتے ہیں یہ اس کے سنشیڈز ہیں اس میں بھی وینٹی میرر آپ کو دونوں سائٹس میں مل جائیں گے یہ دیکھیں یہ کافی اچھی لک دے رہی ہے جیسے لیدر پہ سٹیچنگ کی گئی ہے لیکن ایکچلی یہ لیدر نہیں ہے پلاسٹک کی بس ایک ڈیزائن ایسا بنایا گیا لیکن لک کافی اچھی دے رہی ہے جیسے لیدر پہ سکتے ہیں